ایک بڑی سینٹیپیڈ گوگل ارتھ کی ایک حیرت انگیز تصویر میں دکھائی دیتی ہے جو کہ سکارٹلینڈ کے پانیوں میں لی گئی کانسپیریسی تیوریس کا خیال ہے خلا سے لی گئی اس تصویر میں سینٹیپیڈ کم از کم ایک سو بیس میٹر لمبی ہو سکتی ہے یوٹیپ پر پوسٹ کی گئی ویڈیو نے سوشل میڈیر پر حل چل مچا دی کیا یا یہ تصویر اصلی تھی یا کچھ اور کم ہی لوگوں کا خیال تھا کہ حقیقت میں ایسا کچھ ہے دوسروں کا خیال ہے کہ یہ صرف ایک تصویر تھی جس میں سایا یا تقنیق خرابی وجہ ہو سکتی ہے آپ لوگوں کا کیا خیال ہیں نیچے کمنٹس باکس میں اپنے آراد ہیں اس مخلوق کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اسے نیوزلینڈ کے سب سے بڑے خلیجوں میں سے ایک ٹورنٹس خلیج کے پانیوں میں دیکھا گیا ہے گوگل ارت سے لی کے اس تصویر میں دیکھا گیا ہے کہ اس ٹریل کو تقریباً بارہ میٹر سائز کی مخلوق نے چھوڑا ہوگا سائنستانوں کے مطابق مقامی ماوری اس کو اتاناوہ کہتے ہیں کیونکہ بظاہر یہ ویل مچھلی نہیں لگتی اور اتنی بڑی ٹریل کے لیے اسے بڑی تیزی سے حرکت کرنا ہوگی اور نہ ہی ویل مچھلی اتنی تیزی سے مر سکتی ہے انہوں نے اس بات کو بھی مسرد کر دیا کہ یہ کسی کشتی گزرنے کی وجہ سے بن گئی ہوگی کیونکہ کشتی گزرنے سے اتنی لمبی ٹریلیں نہیں بنتی اتنی لمبی اور چوڑی لہریں صرف بھاری بھر کا مخلوق کی وجہ سے ہی بن سکتی ہیں جو پانی کے اندر ہیں کورفو جزیرے کی سمندری گہرائی میں تصور سے بھی زیادہ مخلوقیں پائی جاتی ہیں جس کا ابھی ہم نے سامنا کرنا ہے لیکن ایک سکوٹس سیار نے غیر دانستہ طور پر لی گئے تصویر کو دیکھ کر حیرانگی جتائی یہ ایک عجیب و غریب سمندری مخلوق تھی اس نے آج تک کبھی ایسی مخلوق نہیں دیکھی تھی ماہرین اب تک اس کی شناخت نہیں کر پائے گوگل ارس سے لی گئے اس تصویر میں انٹارکٹک جزیرے کے قریب گہرے پانیوں میں ایک بہت بڑی مخلوق کو مارتی دکھایا گیا ہے کانس پر اسی تورس کے مطابق یہ تصویر سپیس سے لی گئی ہے ایک سو بیس میٹر لمبی یہ مخلوق کریکن ہے اور یہ زندہ کریکن انہی دھنڈے پانیوں میں رہتی ہے ماہرین کا خیال ہے کہ سمندری جانوے کا درمیانی حصہ تیس میٹر ہے وہ کریکن ہی ہے وہی افسانوی مخلوق جو بحری جہازوں کو الٹنے کا ذمہ دار ہے نورڈکس آئل پر ملاؤں کی قاتل بھی یہی ہے تصویر میں دکھائی دینے والی کریکن ہی ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے نیچے کمنٹس میں ضرور اپنی رائے دیں لوک نیس مونسٹر نیسی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسی کوئی چیز ہی نہیں روایتی طور پر نیسی کو حال یا برسوں میں ایک سمندری سام سمجھا جاتا تھا لوگوں نے اس سمکان پر غور کیا لوک مونسٹر در حقیقت پلیسیو سورس ڈائنو سورس کے بڑے پیمانے پر ناپید ہونے سے بچ گیا ہوگا سیٹلائٹ سے لی گئی تصویر سے پتا چلتا ہے نیسی پایا بھی جاتا ہے یا نہیں اس عجیب و غریب مخلوق کی تصویر گہرے پانیوں میں لی گئی آپ اس کی جسامت کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں دکھنے میں تو یہ مچھلی جیسی دکھائی دیتی ہے جس کا سر گول ٹوکری جیسا ہے اگر دن کو دیکھیں تو یہ ویہل مچھلی کی طرح ہی ہے ایسا لگتا ہے شاید ہم نے کبھی نیسی کو دیکھا ہی نہیں کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دیو حیکل کیکڑے کی ایسی نسل سمندر کے نیچے موجود ہو جس کے بارے میں ہم مکمل طور پر لا علم ہو ایک دیو حیکل کیکڑے کو مبینہ طور پر برطانیہ کے ساحل پر دیکھا گیا تھا جہاں پر اسے دیکھا گیا تھا اس کے آس پاس کے ساحلوں میں خوف و حراس پھیل گیا تھا کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ تصویر جھوٹی ہے اور اسے فوٹی شاپ سے بنایا گیا ہے ہو سکتا ہے یہ لکڑی کا بڑا ٹکڑا ہو جو بھی ہو اس نے ساحلوں پر موسم گرمہ میں کھلبلی مچا دی تھی تصویر سے ایسا بھی لگتا ہے کہ ریت ہو یا پھر حقیقی مخلوق بھی تو ہو سکتی ہے آپ کا کیا خیال ہے دنیا میں بہت سی مخلوق پائی جاتی ہیں بہت سو کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے اور ہمارا علم لا محدود ہے ان تصاویر کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ننجن کی تصاویر ہیں جو جنوبی اٹلینٹک میں واقعہ نبی بیا کے سالوں سے لی گئی ہیں کیا آپ کو ایسا سج لگتا ہے واقعہ یہ ننجن ہی ہے یا کچھ اور ملتے ہیں ایسی ہی شاندار ویڈیو کے ساتھ